رہے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل پہنچی سسٹم آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں لوہر دگا پولیس لائن میں گیارہ سہی جوانوں کو دی گئی سردان جلی دوستو سیریج لینڈ مائن بچا کر نقشیلوں نے کیا تھا جوانوں پہ حملہ دوستو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو دبا جیجئے تاکہ آنے والے انڈین آرمی کی اپ ڈیٹ اور جان کر یہاں پہ تک پہنچتی رہے دوستو لوہر دگا جلے کے سینہ تھانہ چھتے کے اندرگر دھرداریا میں سہید ہوئے گیارہ جوانوں کو پولیس مینس ایسوسٹیوشن کے کاری علم میں منگلوار کو نمن کر سردان جلی دی گی اس دوران کارکرم میں موجود اٹیوٹو نے کہا کہ لوہر دگا میں نقشل کے اخلاف نرائے میں ان کا یہاں بلیدان ہمیشہ یاد کیا جائے گا اس کارکرم میں پولیس مینس ایسوسٹیوشن کے سبی پتہ دی کاری این جوان سامل ہوئے بتا دیں لوہر دگا جلے کے سینہ تھانہ چھتے کے اندرگر دھرداریا جلپرباد کے پاس تین میں دو جارے کس کو پربندیت نقشلی سنکھٹن بھاکپا مائے وادیوں نے ابھیان میں نکلے جوانوں پر کات لگا کر حملہ کر دیا گیا تھا اس حملے میں گیارہ جوان سہید ہو گئے تھے اور پچاس سے زیادہ جوان گھائل ہوئے تھے اس حملے میں نقشلیوں دوارہ ریکی کر سرکشہ بلوں کے چلائے جارے ابھیان چھیتر میں سریج لینڈ مائنس کا جال بچھایا گیا تھا جس کے بلاسٹ ہوتے ہی نقشلیوں نے پٹاری علاقے سے تابرتو گولیوں کی برسات کر اس دل دہلانے والی گھٹنا کو انجام دیا تھا گھٹنا میں گیارہ جوان سہید ہو گئے تھے جبکہ پچاس سے زیادہ جوان گھائل ہو گئے تھے لوہر دگا جیلے کے ویسے ساکا سی آئی ڈی برانچ میں پتستاپید منو سنگھ اور سینہ تھانا میں کاریرت اے ایس آئی جمسید خان اس مدبیر میں سامل تھے اس پریسر آئی ڈی بلاشٹ اور گولہ باری میں منو سنگھ نے اپنی ایک آنگ گوائی تو اس سمیں کانسٹیبر رہے جمسید خان نے اپنا پیر گوایا دونوں نے اس گھٹنا کی آب بیٹی بتاتے ہوئے کہا کہ سرچ ابھیان کے دوران سرک شابل جیسے ہی جھننے کی اور بڑے اچانک سے بلاشٹ ہوا اور ہم کو سمجھ باتے کہ ایک کے بعد ایک آئی ڈی بلاشٹ ہو گئی جس کے بعد سرک شابلوں نے بھی موچہ سمالا دونوں اور سے خوب گولیا چلی اور پورا علاقہ رن چھت میں تبدیل ہو گیا پورے پہاڑےوں میں گولیا اور بلاشٹنگ کا آواز گزنے لگی ہم نے نقشلوں کا سامنا مجبوطی سے کیا لیکن نقشلوں نے پہاڑے چھیت کا فائدہ اٹھایا جس سے ہمارے جوان سہید ہوئے اور سانتیوں اس حملے میں سہید ہوئے جوانوں میں جلہ بل کے پرمودرائے لالچیک بڑائک دینیش مہتو چنسکر سنگھ اور آجیش کچھپ کے علاوہ سی آر پی ایک سو تیس بٹالین کے جوانوں میں بیہار کے چھپرا نیوازی دین سنگھ یوپی نیوازی رادے گرشن یوپی بلند سہر نیوازی ستویر سنگھ اسم کے گوہٹی نیوازی ڈی سی ڈیکا یوپی کے گاجی آباد نیوازی گجیند سنگھ اور ہریانہ کے پرطاب سنگھ سامل تھے دوستو انتمیم اپنے چینل کے ماتے ہم سے ان سہید جوانوں کو ستانجلی اربٹ کرتا ہوں اور بھگوان سے تہہ دل سے آپ پراتنہ کرتا ہوں کہ بھگوان ان سہیدوں کی آدمہ کو ہمیں سا سانتی پردان کرے دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو پہ اور یہ ویڈیو کو اندیکھانا کریں زیادہ سے زیادہ سیہر کریں اور ہمارے سہید ہوئے جوانوں کو لگاتا اور آپ ستانجلی اپنی کمنٹ کے ماتے ہم سے دیتے رہیں ملیں گے اگلی ویڈیو پہ بھلال کیلئے اتنا ہی بندے ماترم